تو ہمیں آج پیج نوبر 38 لکھنا ہے جس پہ ہمیں ایس لکھنا ہے تو ایس فور سوین آئے گا جو کی یہ ہے ٹھیک ہے ایس فور شیب بھی آتا ہے ایس فور سن بھی آتا ہے اب ہم دیکھیں گے ہمیں ایس کیسے لکھنا ہے دیکھئے یہ ہمیں کرو سے لکھنا ہے پہلے ہم کرو یہاں سے جیسے میں نے سٹارٹ کیا ایسے میں نے بنائے کرو پھر اسی کرو کو بیک ورڈ موشن میں واپس لانا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں ہم پہلے آپ کی ایزی وی آف رائٹنگ اس کے لئے ہم ایسے رکھ سکتے ہیں پہلے ہمیں سی جیسا بنانا ہے پھر دوال جیسا ٹھیک ہے دو کروز کو بنانا ہے ٹھیک ہے چلی اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کہاں پہ کیسے لکھنا ہے پور لائنز میں اب ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایس ہے تو اب ہم کرسیو لکھ رہے ہیں آپ کو پتہ یہ کرسیو یوجوالی ہم میڈل لائن میں لکھتے ہیں تو یہ بھی ہمیں میڈل لائن میں لکھنا ہے دیکھئے پہلے ہم ایسے بنائیں گے سی جیسا بنایا اور پھر بیک ورڈ میں ایسے ہی دیکھئے ایسے سٹارٹ کیا میں نے ٹریس پہ میں دکھا رہی ہوں اب میں ادھر دیکھتی ہوں بیچ والی لائن میں ہی لکھیں گے ہم لوگ پہلے ایسے ہی ہاں سے میں نے سٹارٹ کیا سی جیسا بنایا پھر الٹا کرو ایس ایسے الٹا کرو پہلے سی جیسا پھر اسی کا الٹا کرو لیکن یہ آپ یاد رکھیں گے یہ ہمیں بیچ والی لائن میں لکھنا ہے بلکل ایسے سی جیسا اور الٹا کرو ٹھیک ہے چلی شباش آپ سب بھی لکھنا سٹارٹ کریں گے پھر سے میں یہاں پہ دکھاتی ہوں کیسے لکھنا ہے ہمارے پاس فور لائن کی جو میڈل لائن ہوگی پہلے ایسے سی جیسا بنایا میں نے پھر الٹا ایسے دوال جیسا ٹھیک ہے کروز کی وجہ سے ہم یہ ایسے لکھ رہے ہیں شباش چلی سٹارٹ رائٹنگ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے اوپر آپ کلاس ورک لکھیں گے اور آج کا ڈیٹ نائنٹین تھ آس جلائی سب بچے ڈیٹ مینشن کریں گے اچھے سے چلی شباش میں دیکھ رہی ہوں کون بچہ کیسے لکھے گا کسی کو کچھ بھی بولنا ہوگا یا جو بچہ پہلے لکھے گا آپ صرف ریز ہینڈ کریں گے میں وائٹ بورڈ پہ بھی شیئر کرتی ہوں میں کوئی بچہ ہمیں گے موسیقی موسیقی